موسیقی احزاز ہے کہ انہوں نے بے صغیر کی موسیقی کو ملکہ ترنم نور جہاں اور لطا منگش کر جیسی صدیوں پر پھیلی مادھر آوازوں کا تحفہ دیا یہی نہیں بلکہ یہ ماسٹر غلام حیدر ہی تھے جنہوں نے شمشاد بیگم کو صرف بارہ سال کی عمر میں متعارف کروایا جو بعدعظام متحدہ ہندوستان کی پہلی نامور فلمی گلوکارہ کے طور پر سامنے آئے شمشاد بیگم چونکہ اس خطے کی پہلی پلے بیک پسپردہ گلوکارہ تھی اسی لیے ان کے بعد آنے والی گلوکاراؤں جن میں نور جہاں اور لطا منگش کر بھی شامل تھی نے شمشاد بیگم کے انداز سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے لازوال انداز گائیکی کی بنیاد رکھی ماسٹر غلام حیدر نے چوہتر سال پہلے لطا منگش کر کی صلاحیتوں کو اس وقت پہچانا تھا جب کمیشل مارکٹ میں وہ ایک کورس گرل تھی بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے لطا منگش کر کو اپنے محسن کا احسان ایسے ہی یاد تھا جیسے یہ کل کی بات ہو انہوں نے بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ممبئی میں فلم شہید کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور ماسٹر غلام حیدر اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے مسکورہ فلم اس دور کے مشہور فلمی ادارے فلمستان کے بینر تلے بنائی جا رہی تھی جس کے سربراہ ششیدھر مکھرجی تھے جنہوں نے میری آواز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ آواز بہت باریک اور چپتی ہوئی ہے فلم بینوں کو پسند نہیں آئے گی شیشدھر مکھرجی فلم انڈسٹری کے مشہور بنگالی خاندان کے سربراہ تھے جن کی پوتی بالی وڈ کی اداکارہ رانی مکھرجی ہے لطا منگیشکر نے بتایا کہ اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی اور چار پانچ سال سے کورس میں گانے کے ساتھ ساتھ وہ میراتھی فلموں میں چھوٹے موٹے کردار بھی کر رہی تھی کبھی ہیرو کی چھوٹی بہن اور کبھی ہیروین کی سہلی کا کردار مل جاتا تھا لیکن مجھے اداکاری کرنا پسند نہیں تھا میرے اندر گانا گانے کی تمنہ تھی لیکن کوئی چانس نہیں دے رہا تھا انہی دنوں یہ ہوا کہ ایک پتھان نامی بھلا مانس جو سٹوڈیوز میں جنئر آرٹسٹ سپلائی کرتا تھا وہ مجھے ماسٹر غلام حیدر صاحب کے پاس لے گیا انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور مجھے پاس کر دیا ماسٹر صاحب میرے ایڈیشن سے بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پروموٹ کروں گا پھر ماسٹر صاحب نے مکھرجی کو رازی کرنے کے لیے بہت زور لگایا اور یہ بھی کہا کہ میری گارنٹی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ماسٹر صاحب نے شیشدھر کا فیصلہ سانا تو برہم ہوئے بغیر نہ رہ سکے تاہم انہیں کہا کہ مکھرجی صاحب ویسے تو آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق ہے لیکن میرے الفاظ نوٹ کر لیں ایک دن آئے گا کہ پروڈیوسر لطا کے دروازے پر قطار باندھے کھڑے ہوں گے لطا کے مطابق یہ کہہ کر ماسٹر غلام حیدر نے فلمستان کے دفتر میں شیشدھر کو اپنا استیفہ تھمایا اور اسی وقت میرے ساتھ بمبے ٹاکیز سٹوڈیو کی جانب چل پڑے بعد ازاں شیشدھر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے فلمستان کے بینر تلے انارکلی اور ناغن سمیت اپنی تمام فلموں کے گانے لطا منگش کر کی آواز میں ریکارڈ کیے سگریٹ کی ڈبیا پر ٹھیکہ لگا کر گیت کی دھن بنا دی لطا جی بتاتی ہے ان کے بمبے ٹاکیز سٹوڈیو شہر کے مضافات میں ملیڈ کے علاقے میں تھا میں ماسٹر صاحب کے ساتھ میں گور گاؤں ریلوے سٹیشن پر کھڑی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی کہ فلم اور مجبور کہ گیت کی پہلی دھن وہیں موضوع ہوئی گیت کے بول تھے دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا ماسٹر صاحب پانچ سو پچپن برانڈ کے سگریٹ پیتے تھے جس کی پیکنگ ٹیم کے گول ڈبوں کی تھی انہوں نے وہیں سگریٹ کی ڈبیا پر ٹھیکہ لگا کر دھن موضوع ترتیل کر دی وہ ایک ایک مصرہ سناتے رہے اور میں ان کے ساتھ گنگوناتی رہی ماسٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گیت وہ مجھ سے ہی گوائیں گے مجبور میں میرے چار گیت تھے جو سب ہی بہت پسند کیے گئے اس فلم کے بعد میں مجھے موسیقار کھیم چند پرکاش نے اپنی فلم غزدیہ کے گیت گوائے اور پھر میں اس وقت کے تمام موسیقاروں کی پہلی پسند بن گئی تھی فلمی موسیقی میں میرے استاد اور محسن ماسٹر غلام حیدر ہیں ماسٹر صاحب کو میں استاد اور ایک طرح سے والد کا درجہ دیتی ہوں انہیں دنیا سے گئے ایک زمانہ ہو گیا ہے لیکن میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ان کے لیے دعا نہ کی ہو ماسٹر غلام حیدر کے بیٹے پرویز حیدر نے بی بی سی کو بتایا کہ سنہ ایک ہزار نو سو سبتر میں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ لطا منگیشکر کی دعوت پر مموئی گئے تھے جہاں لطا میری ماں کو اپنی ماں کے ساتھ بٹھاتی اور خود ان کے پیروں میں بیٹھا کرتی تھی جگت گروہ اور فلمی موسیقی کے بانی تھے پرویز حیدر کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں بھی ساری زندگی ماسٹر غلام حیدر کا ذکر بڑے احترام سے کرتی رہی ان کے مطابق وہ بتایا کرتی تھی کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں کلکتہ چلی گئی تھی وہاں سے لاہور آئیں تو ماسٹر غلام حیدر نے انہیں پنچولی سٹوڈیو بلایا اس وقت موسیقی کی دنیا میں وہ بیبی نور جہاں کے نام سے پہچانی جاتی تھی پرویز حیدر بتاتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کو بتایا گیا تھا کہ ایک چھوٹی لڑکی ہے جو کلاسیکل اچھا گا رہی ہے ماسٹر صاحب نے پوچھا بیٹی کیا سناوگی؟ نور جہاں نے انہیں پیلو کی تھمری سنائی جس کے بول تھے پیارے رسیہ بیہاری سنو بنتی ہماری ماسٹر صاحب نے بیبی نور جہاں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم اپنی عمر سے بڑا گانا گاتی ہو میں تمہیں انعام دیتا ہوں تم میری نئی پنجابی فلم کا گیت گاؤگی گیت کی استحائی کلاسیکی انکی ہے تم وہ کہہ سکوگی؟ نور جہاں نے ماسٹر صاحب سے کہا آپ کہیے تو وہ استحائی اے شالہ جوانیاں مانے اکے نہ موڑیں جی لے اشروحی تان سے ہوتی ہے نور جہاں بتایا کرتی تھی کہ ماسٹر غلام حیدر نے یہ گیت پنجابی فلم گل بکاولی کے لیے گواہ تھا جس کے بعد نور جہاں نے ان کی ایک اور پنجابی فلم یملجت سمیت بہت سی فلموں کے لیے کلاسیکی اور نیم کلاسیکی انداز کے گیت گائے یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ماسٹر صاحب نے نور جہاں سے ایسی دھنے بھی گوائیں جو سادہ اور عوامی مزاج کی تھی نور جہاں کہا کرتی تھی کہ ماسٹر غلام حیدر جگت گرو تھے اور فلمی موسیقی میں ان کا رتبہ نائک اور موجد کا ہے ماسٹر غلام حیدر کو فلمی موسیقی کا بانی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ماسٹر صاحب کا سب سے بڑا کام اس خطے کی فلمی موسیقی کی ہیپ کو واضح شکل دینا ہے لگ بھگ ایک صدی پہلے ماسٹر غلام حیدر نے فلمی گیت کے لیے ساز اور آواز کا تعل میل وضا کیا اور جنوبی ایشیا کی فلمی موسیقی آج تک اسی رستے پر رواں دواں ہے جو ماسٹر صاحب اور ان کے بعد ان کے بعض ساتھیوں نے متعرف کروایا تھا یہ ماسٹر غلام حیدر کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک فلمی گیت درجزیل حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک فلمی گیت کی عمومی شروعات میوزیکل انٹروڈکشن سے ہوگی پھر گیت کی استھائی یعنی مکھلہ گیا جائے گا گیت کے مکھلے کے دوران بار پیس اس گیت کو سجائیں اور سنواریں گے اور پھر استھائی کے بعد اور ان ترے سے پہلے انٹروڈ پیس آئیں گے ڈاکٹر غلام حیدر موسیقار ماسٹر غلام حیدر کیسے بنے پرویز حیدر بتاتے ہیں کہ غلام حیدر ایک ہزار نو سو چھے میں سندھ کے شہر حیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے بچپن سے موسیقی سے دلچسپی رہی مگر انہوں نے تعلیم دانتوں کی ڈاکٹری کی حاصل کی اور دندان سازی کا اپنا کلینک بنایا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے زمانے کی معروف فلم پروڈیوسر اور پنچولی سٹوڈیو کے مالک سیٹھ دل سکھ پنچولی دانتوں کے علاج کے لیے ان کے آئے دوران گفتگو سیٹھ پنچولی نے بتایا کہ انہیں اپنی فلم کے لیے میوزک ڈائریکٹر کی تلاش ہے پرویز حیدر نے بتایا کہ ڈاکٹر غلام حیدر نے اسی وقت کلینک میں ہی ہارمونیم کھولا اور سیٹھ پنچولی کو بہت سی دھنیں سنا دے یہی سے والد صاحب کے میوزک کریئر کا آغاز ہوا اور انہیں پنچولی سٹوڈیو میں میوزک ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بنا دیا گیا موسکان آزم کا خطاب موسکان آزم کا خطاب موسکان آزم کا خطاب موسکان آزم کا خطاب پس پردہ موسکی کے میدان میں کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے جس کی بنا پر انہیں اپنے اہد کا موسکان آزم تسلیم کیا گیا موسکان آزم موسکان آزم سے پہلے استاد جھنڈے علی خان کو متحدہ ہندوستان میں پس پردہ موسکی کا پہلا مستند اور نامور موسکار قرار دیا جاتا ہے استاد جھنڈے علی خان بائی صغیر کے نامور موسکار نوشاد کے استاد تھے یہ وہی نوشاد ہیں جن کے حصے میں موسکر غلام حیدر کے بعد موسکار آزم کا عزاز آیا جبکہ پاکستان میں خاجہ خرشید انور کو ان کا ہم پلہ قرار دیتے ہوئے پاکستانی موسکار آزم کا خطاب دیا گیا موسکر غلام حیدر اپنے زمانے کا سب سے زیادہ معافضہ وصول کرنے والا موسکار بھی رہے سنہ 1945 میں فلم ساز و ہدایتکار محبوب کی فلم ہمائون کے لیے انہوں نے اس زمانے میں ایک لاکھ روپیہ معافضہ وصول کیا تھا جو ایک ریکارڈ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک مروف میوزک ڈائریکٹر کا معافضہ دس ہزار سے زیادہ نہیں تھا ان سے پہلے میوزک ڈائریکٹر کے لیے عام طور پر اپیٹی ماسٹر کی اسطلعہ استعمال کی جاتی تھی اور یہ ماسٹر غلام حیدر ہی تھے جن کا نام متحدہ ہندوستان کی فلموں کے پوسٹرز پر میوزک ڈائریکٹر کے طور پر درج کیا گیا ان کی مشہور فلموں میں سورگ کی سیڑی، مجنو، گل بکاولی، یملاجت، خزانچی، چودری، خاندان، ہمائیوں، شما، مہندی، منجدھار، مجبور، شہید، چل چل رنوجوان، کنیز، شاہدہ، بے قرار، اکیلی، بھیگی پلکیں اور گلنار شامل ہیں گلنار سنہ ایک ہزار نو سو ترپن میں نمائش کے لیے پیش ہوئی اور اسی برس ماسٹر صاحب صرف پینتالیس برس کی